اب اللہ ہو جائے گا ایسے ہی ایک دوسرا چھوٹا سا سجاؤ ہم لوگ برش کرتے ہیں کالگیٹ کلوز اپ سوا کا فورنس کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ سانس کی بدبو دور کرتا ہے دانتوں کی سرن دور کرتا ہے تب آپ کبھی کبھی یہ سوچئے کہ جب کالگیٹ نہیں ہوتا تھا تو سب کے دانس سر جاتے ہوں گے شاید اور سب کی سانس میں بدبو آتی ہوگی اور ہمارے دادا دادی کے جمانے میں تو کالگیٹ ہوتا نہیں تھا تو اپنے دادا دادی سے پوچھئے کہ آپ تو کالگیٹ کرتے نہیں تھے تو دادا دادی ساتھ بیٹھتے تھے کی نہیں بیٹھتے تھے اور تب آپ کو جواب ملے گا کہ ہمارے دادا دادی نیم کا داتن کرتے ہیں بابون کا داتن کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ دنیا میں سب سے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو نیم کا داتن کرتے ہیں کارن جانتے ہیں کیا ہے؟ پہلا کارن میں نے شروع میں بتایا نیم کا پیر آکسیزن دیتا دوسرا ایک اور جبرجست کارن ہے جب آپ نیم کا داتن چبائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے موہ میں لار زیادہ بنے گا سیلیوہ زیادہ بنے گا اور جتنا زیادہ سیلیوہ بنے گا اتنا ہی اچھا ڈائیجیسٹیو سسٹم رہے گا اور جتنا اچھا ڈائیجیسٹیو سسٹم رہے گا اتنا ہی اچھا آپ کے شریر کی امیون پاور رہے گا اور جتنا اچھا ڈائیجیسٹیو سسٹم اتنی بیماریاں آپ سے دور کیونکہ نبدہ ٹکہ بیماریاں پیٹ کی گربری سے پیدا ہوتی پیٹ کی گربری ٹھیک رہنے کے لئے ڈاکسر کہتے ہیں آپ کو کہ کھانا چبا چبا کر کھائیے کیوں کیونکہ سلیوہ زیادہ بنتا اور کھانے کو پچانے کا کام سب سے زیادہ سلیوہ کرتا لیکن عدبوت ہے نیم کا داتن جتنی دیر چبائیں گے اتنی دیر سلیوہ موں میں بنے گا اپنے آپ بنے گا یہ عجیب قدرت ہے تو جتنی دیر سلیوہ بنے گا اتنا اچھا آپ کے لئے اچھا ہے دانتوں کے لئے اور ایک دوسری جانکاری امریکہ میں اور جرمنی میں کینسر کی سب سے اچھی دوا لیمڑا کے پیڑے سے بنتی ہے تونہ دیشوں میں نیم ہوتا نہیں ہے امریکہ میں بھی نیم نہیں ہوتا جرمنی میں بھی نہیں ہوتا تو امریکہ کی ایک کمپنی نے نیم پر پیٹنٹ کروا لیا ہے پیٹنٹ کیوں کروا لیا ہے کیونکہ بھوش میں ہندوستان کا لیمڑا امریکہ لے جانے کی جرورت پڑے تو کوئی تو قانون چاہیے تو انہوں نے پہلے سے ہی پیٹنٹ کروا کے بیٹھے ہو ہم بے وکوف لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہر گھر کے سامنے نیم کا پیڑ لگا ہے یہ دنیا کی عدبت چیز ہے ایک نیم کا پیڑ اگر آپ کے آنگن میں لگا ہوا ہے تو جان لیجئے دو سو اور دھائی سو قسم کے وائرسز اور ویکٹیریاز آپ کے گھر سے دور رہیں گے کبھی نہیں آئیں گے نیم کا پیڑ جبرجست چوکی داری کا کام کرتا تو نیم کے پیڑ میں اتنی عدبت خاصیت ہے اور یہ داتون ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہے ابھی کچھ دن سے ٹیلی جیزن نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی کالگیٹ رگڑو تو ہم نے کالگیٹ چالو کر دیا اب جو نیم کا داتون کرتے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں کہ یہ بے وکوف لوگ ہیں اور جو کالگیٹ کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنٹ ہیں ہے سچ میں اُلٹا جو نیم کا داتون کرتے ہیں وہ سب سے انٹیلیجنٹ ہیں اور جو کالگیٹ کرتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے ایڈیٹ ہیں پتا ہے کیوں کالگیٹ بنتا کیسے ہے آپ کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم کیوں نہیں معلوم کیونکہ کالگیٹ کمپنی کبھی بتاتی نہیں کہ ہم نے کیسے بنایا ہے ان کے ڈبے پہ کبھی نہیں لکھتے اور کالگیٹ کے ڈبے پہ آئی ایس آئی مارک بھی نہیں ہے ایگ مارک بھی نہیں ہے کیوں؟ سب سے ردی کوالیٹی ہے اس لئے آئی ایس آئی مارک اس کو مل نہیں سکتا تو جس پہ آئی ایس آئی مارک بھی نہیں ہے ایگ مارک بھی نہیں ہے اسی کو کیوں خرید کے لے آتے ہیں؟ کالگیٹ کا ٹوٹسپیس دنیا کا سب سے گھٹیا ٹوٹسپیس ہے کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے ہڈیوں کے چورے سے بنتا ہے سامن نتہ سارے کے سارے ٹوٹھ پیسٹ جو بنتے ہیں وہ ڈائی کلشیم فوسپیٹ سے بنتے ہیں اور ڈائی کلشیم فوسپیٹ کہاں سے آتا ہے ڈائی کلشیم فوسپیٹ مرے ہوئے جانوروں کے ہڈیوں میں سے نکالا جاتا ہے اب میں کسی سے یہ کہوں کہ جانوروں کی ہڈیوں کا چورا روج صویرے اٹھ کر اپنے موں سے رگڑیے تو آپ کہیں گے کیا پھالتو کی بات کر رہے ہیں اور میں کہوں کہ کالگیٹ کریے تو روج ہم کرتے ہیں اور جانوروں کے ہڈیوں کے چورے کے ساتھ ساتھ اس میں ایک دوسری خطرناک چیز اور ہے فلورائیڈ فلورائیڈ نام اس جہر کا ہے جو شریر میں فلوروسیس نام کی بیماری کرتا دینٹس کھڑا ہو کر اس جھوٹ کو جھوٹ کیوں نہیں بولتا اور کیوں نہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جا کر اس بات کو چیلنج کرتا ہم تو اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ میں دینٹس نہیں ہوں اگر میں کروں گا تو کورٹ سب سے پہلا سوال پوچھے گا پوچھے گا کہ آپ کو آتی ہے کچھ دانتوں کی بات کو جانتے ہیں آپ جب دینٹس جائے گا کورٹ میں تو وہ یہ صد کرے گا کہ کوئی بھی ٹوٹ پیس جس میں فلورائیڈ ہوتا ہے اور تھاؤزن پی پی ایم سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے ٹوٹ پیس جہر ہو جاتے ہیں وہ پیسٹ نہیں رہتے ہیں یہ بات اگر میں کہوں گا کورٹ میں تو کورٹ میری بات مانے گا نہیں وہ پوچھے گا آپ کے پاس دگری ہے کیا سب سے مجھے مانوں ہے کہ تھاؤزن پی پی ایم سے زیادہ اگر فلورائیڈ ہے کسی بھی ٹوٹ پیس میں تو وہ ٹوٹ پیس ٹوٹ پیس نہیں ہے جہر ہے لیکن کوئٹ میری بات تب مانے گا جب میں اس کو یہ صد کروں کہ میرے پاس داکٹوں کی ڈاکٹری کا پرماہ پتر ہے گرباگی سے جن کے پاس داکٹوں کی ڈاکٹری کا پرماہ پتر ہے وہ کوئٹ میں جان نہیں رہے ہے اور جن کے پاس پرماہ پتر نہیں ہے وہ باہر رہ کے کھسی آ کے رہ جا رہے ہیں ہمارے جیسے لوگ اور دول لے سے کول گٹ دک رہا ہے ہندوستان میں پانی میں پہلے سے ہی زیادہ فلورائیڈ ہے اس لیے ہندوستان میں تو یہ سارے پیسٹ بند کر دینے چاہیے اور تیسری ایک اور خطرنا چیز ہوتی ہے ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پیسٹ وہ اچھا جس میں زیادہ سے زیادہ جھاگ بنے فوم بنے یہ جھاگ پتا ہے کس سے بنتا ہے سب سے زیادہ جھاگ بنتا ہے رین اور سرف میں کیوں بنتا ہے کیونکہ اس میں ایک پدارک ملایا جاتا ہے جس کو تکنی کی بہاشا میں ہم کہتے ہیں سنثیٹک ڈیٹرجنٹ سنثیٹک ڈیٹرجنٹ کپڑا دھونے کے سابون میں ملاتے ہیں اسی کو کول گٹ میں بھی ملاتے ہیں جھاگ پیدا کرنے کے تو میں آپ سے کہہوں کہ کپڑا دھونے کے سابون سے دانت ساف کریے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جھاگ پیدا ہوتا ہے ردی پیسٹ آپ استعمال کر رہے ہیں اور ایک آخری جانکاری اسی کے بارے میں میں جب یورپ میں گھومتا تھا تو مجھے ایک بات پتا چلی کہ یورپ کے لوگوں کے دانت سب سے زیادہ خراب ہیں سب سے گنڈے دانت دنیا میں اگر کسی کے ہیں تو یورپ کے لوگوں کے ہیں اور وہاں کیا ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی دانتوں کا مریج ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی اور سب سے زیادہ سنکھیا ڈاکٹر جو ہیں وہاں وہ دانتوں کے ہیں دانتوں کے مریج کیوں ہیں تو کہنے لگے ہم دانتوں کے مریج اس لئے ہیں کیونکہ پیسٹ رگھتے ہیں تو میں نے کہا بیسٹ کوالیٹی کیا ہے کہ وہ تو ہمارے دیش میں ہوتی نہیں تمہارے دیش میں ہوتی ہے نیم کا داتون تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا نیم کا داتون بیسٹ کوالیٹی ہے میں ہندوستان سے منگواتا ہوں تو یہاں سے جاتا ہے وہ کرتے ہیں اور ہم یڈی او سٹی میں کالگیٹ رگلتے ہیں اور جو کالگیٹ پیسٹ آپ کے دیش میں بکتا ہے نا امریکہ میں نہیں بکتا یہ کمپنی امریکہ کی لیکن فلورائیڈ والا ٹوٹس پیسٹ وہ یہاں بیچتے ہیں امریکہ میں نہیں بیچتے کیوں تابندی لگی ہوئی ہے وہاں ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ اس کو مت کریے فلوروسس نام کی بیماری ہو جائے گی اور جس ٹوٹس پیسٹ کو وہاں منع کیا جاتا ہے وہی اس دیش میں سب سے زیادہ بکتا ہے تو اس لیے میں آپ سے ایک آخری نویدن کر رہا ہوں کہ آج کے بعد یہ ٹوٹس پیسٹ بند کر دیش تو آپ کہیں گے راجی بھائی پھر کیا کرے نیم کا داتن کریے بابول کا داتن کریے بیسٹ کوالیٹی ہے کہاں سے ملے گا بمبئی کے ہر اسٹیشن کے سامنے ملتا یہ گریب لوگ ہیں نا آپ دیکھو نیم کا داتن بیچتے ہیں بابول کا داتن بیچتے ہیں اگر ان کا داتن آپ خرید ہوگئے تو آپ کا پیسہ کسی گریب کے پاس جائے گا تو اس دیش کے گریبوں کو روجگار ملے گا اور ان گریب لوگوں سے داتن آپ جو خرید ہوگئے ایک داتن کم سے کم ایک ہفتے چل سکتا کیسے آپ چبائیے جتنا کریں اتنا کٹ کے نکال دیجئے پانی میں ڈال کے رکھئے دوسرے دن بھی کام آئے گا ایک بار میں یہ بول رہا تھا تو آئی آئی ٹی میں ایک لڑکا کھڑا ہو گیا کہنا راجی بھائی کیا اُلٹی اُلٹی بات کرتے ہیں ایک ہی نیم کے داتن کو ہم کتنی بار کریں تو میں نے کہا بھائی جرہ یہ بتاؤ کہ ایک ٹوٹھ برش کو کتنی بار کرتے ہو ایک دن کرتے ہیں دو کے رکھ دیتے ہیں پھر دوسرے دن کرتے ہیں پھر دو کے رکھ دیتے ہیں سال بھر تک رکھ رکھتے رہتے ہیں ایک ٹوٹھ برش کو تو گندہ نہیں لگتا اور ایک نیم کا داتن میں کہہ رہا ہوں ہفتے پر رکھ لو تو گندہ لگتا تو اس لڑکے نے جانتے ہیں کیا جواب دیا سچ میں راجی بھائی ہمارا دیماغ کو ایک دم اُلٹا ہو گیا تو میں نے کہا یہ دماغ تمہارا اُلٹا پتا ہے کس نے بنایا ٹیلی ویزن میں اس کو تم ٹیلی ویزن کہتے ہو میں اس کو ایڈیٹ باکس کہتا ہوں اور کیا ایڈیو سٹی دکھاتا جانتے ہیں دو پتی پتنی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تھوڑی دیکھ کے بعد پتنی مہو پھیر لیتی ہے کہتی ہے کیسے کہوں ان کی سانس میں بدبو آتی ہے تو اس کی سہیل ہی کہتی ہے چل میرے پاک دونوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ساتھ کہتے ہیں ارے کالگیٹ کا سرکھا چکر تو اپنایا نہیں سانس میں بدبو تو آئے گی پھر ان کے گھر میں کالگیٹ آ جاتا ہے ان کے مسٹر جن کی سانس میں بدبو آتی ہے وہ کالگیٹ رکڑتے ہیں کالگیٹ رکڑنے کے بعد دکھاتے ہیں ان کی پتنی ان کے نزدیک آ جاتی ہے نیچے ایک لائن لکھتے ہیں دوریاں نزدیکیاں بنی جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دو پتی پتنی اگر کالگیٹ ٹنگ کریں گے تو دور دور رہیں گے کالگیٹ کریں گے تب ہی نزدیک آئیں گے اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑی ایڈیو سٹی کوئی دوسری ہو سکتی ہے بھارتی ہے سنسکرتی میں پتی پتنی کا رشتہ پرس پر پریم پرس پر وشواس پرس پر صدبہوں پٹکا ہوتا ہے ٹیلی ویزن سکارہ جنہیں کالگیٹ پیسٹ پٹکا ہوا ہے اور اس لیے اس ہنڈر پرسنٹ ایڈیو سٹی سے باہر آ جائیے فائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا اگر آپ لیمڑا کا داتون خریدیں ہم سب ایک سال میں کتنا پیسٹ خریدتے ہیں معلوم ہیں سارے دیش میں دو سو ڈھائی سو کروڑ روپے کا پیسٹ خریدہ جاتا سال بر میں اگر یہ دو سو ڈھائی سو کروڑ کا لیمڑا کا داتون خریدنا شروع کر دیں تو اس لیش کے کتنے گریبوں کو کام مل جائے گا اور تب آپ کہیں گے راجی بھائی اگر ہم سب لیمڑا کا داتون کرنا شروع کریں تو نیم کا جھاڑا تو ختم ہو جائے گا تب میں آپ کو ایک دوسرا فارمولا دے کے جا رہا ہوں کہ آپ کا جب جنم دن ہوتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں کیک لے کے آتے ہیں ممبتی جلاتے ہیں پھر پھوک 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 مار کے سب بجھاتے ہیں ہماری بھارتی ہے سنسکرتی میں دیپک کب بجھایا جاتا ہے جب کسی کی موت ہو جاتی ہے ہم کیا کرتے ہیں جنم دن پہ ہی دیپک بجھا رہے ہیں مرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ راجی بھائی جنم دن کیسے منائے تو اس کا بیٹھ فاربولا میں آپ کو دیکھے جا رہا ہوں جب بھی آپ کا جنم دن آئے تو سنکل کریے کہ ہم ہمارے جنم دن پر ایک نیم کا جھاڑ لگائیں گے پیڑ لگائیں گے اور مان لیجئے آپ کے پچاس جنم دن آئے تو پچاس جھاڑ لگیں گے اور ایک نیم کا جھاڑ جب بن جاتا ہے تو سال بھر میں پندرے لاکھ روپے کی آکسیزن دیتا ہے ایک نیم کا جھاڑ تو ہم نے اگر پچاس نیم کے پیڑ لگائے اپنے ہر جنم دن پر تو پچاس انٹو پندرے لاکھ مانے کتنا کتنا کوئی ایک بولے نہیں سنائی دیا ایک کوئی ایک سنگل ساڑھے سات کروڑ ساڑھے سات کروڑ روپے کی آکسیزن کس نے دی ہم نے جو نیم کا جھاڑ لگایا اب میں اگر آپ سے ایسے کہوں کہ ساڑھے سات کروڑ روپے دیش کو دان کریے آپ کہیں گے ہے ہی نہیں ہمارے پچاس اور اگر میں یہ ایسے کہوں کہ ساڑھے سات کروڑ روپے کی آکسیزن دان کریے وہ ہم سب کر سکتے ہیں ایک ایک نیم کا جھاڑ لگائیں تو آپ کے دیش میں داتون کی بھرمار ہو جائے گی اور داتون کی بھرمار کے ساتھ ساتھ آکسیزن اتنی افرات میں ہو جائے گی کہ پریاورن کا پردوشن ایک جھٹکے سے ختم ہو جائے گا تو یہ بیت فارمولا ہے داتون کریں داتون کے لیے ایک نیم کا جھاڑ لگائیں اور اپنے ہر جنم دن پر لگائیں ہندوستان کی یہ جو پریاورن کی سمسیہ ہے اس کا بھی سمانحان ہو جائے گا اور یہ جو دو سو دھائی سو کروڑ روپے برباد ہو جاتے ہیں ٹوٹس پیس خریبنے میں وہ بچ جائیں گے ان کے قوالٹی کا بہت بڑا برہم ہے لوگوں کو بہت بڑا برہم یہ ہو گیا ہے کہ ویدیشی کمپنیوں کے مال میں قوالٹی زیادہ ہے اس لیے لوگ اسے خریبتے ہیں میں آپ کو کئی ویدیشی کمپنیوں کے مال کی کیمیکل انیلیسس ریپورٹ پرستود کر سکتا ہوں جو ہم نے لیبوریٹری چیک کر آیا کوئی قوالٹی نہیں ہے ان کے مال گھٹیا سے گھٹیا قوالٹی کا مال وہ بیچ رہے میں نام لے کے بتاؤں ایک امریکن کمپنی ہے جس کا نام ہے کالگیٹ پامولی ٹوٹھ پیسٹ بیچتی ہے میں لوگوں سے بہت بار پوچھتا ہوں آپ کالگیٹ کا ٹوٹھ پیسٹ کیوں کرتے ہیں تو سب ایک ہی سور میں کہتے ہیں اس میں قوالٹی ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں اچھا کیا قوالٹی ہے تو کہتے ہیں اس میں جھاگ بہت بنتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں جھاگ تو رن میں بھی بنتا ہے ایریل میں بھی بنتا ہے جھاگ تو شیونگ کریم میں سب سے زیادہ بنتا ہے تو شیونگ کریم سے ہی دانت ساف کر لیا کرو اگر جھاگی ہی چاہیے تمہیں یہ پڑھے لکھے ہیں مورکھوں کے اتر ہیں بینا پڑھا لکھا آدمی ایسا اتر نہیں دے گا جو ایجوکیٹی ڈی ڈی ایٹ ہے وہ اس طرح کا اور یہ اتر مجھے پتا ہی کہاں ملا دلی یونیورسٹی میں میں ایک لیکچر کر رہا تھا دیپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس میں وہاں کے ایک پروفیسر نے اتر دیا کہ جوی کالگیٹ میں بہت اچھی کوالٹی ہے جھاگ بہت بنتا ہے تو میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ دینٹل کریم سے دانت کیوں نہیں ساف کر لیتے شیونگ کریم سے دانت کیوں نہیں ساف کر لیتے ایریل سے دانت کیوں نہیں ساف کر لیتے سب سے زیادہ جھاگ تو اسی میں بنتا ہے تو ایک دم چھپ پروفیسر پھر اس نے مجھے کہا اچھا آپ ہی بتائیے کوالٹی کیا ہوتی ہے میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ میتھمیٹکس کے پروفیسر ہو کے اگر یہ نہیں جانتے کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے تو کیوں چلاتے ہیں کہ یہ کوالٹی ہوتی ہے جب معلوم ہی نہیں ہے تو کہو نا ہم کو نہیں معلوم کوالٹی کیا ہوتی ہے ہم تو بھگیاپن دیکھ کے یہ سامان خرید لاتے ہیں میں نے ان کو سمجھایا کہ کالگے ٹوٹھ پیسٹ بنتا کس چیز سے ہے اس کی کوالٹی کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے تو ان کا ہاں بتائیے تو میں نے ان کو بتا وہ میتھمیٹکس کے تھے تھوڑا کیمسٹری بھی جانتے تھے کیمسٹری میں ایک کیمیکل ہوتا ہے اس کا نام ہے سوڈیم لارل سلفیٹ اس سے کالگیٹ بنتا ہے کیونکہ سوڈیم لارل سلفیٹ دالے بنا کسی بھی ٹوٹھ پیسٹ میں جھاگ پیدا نہیں ہو سکتا اور سوڈیم لارل سلفیٹ کا آپ دیکھ لیجئے آپ میں سے تھوڑے بھی کیمسٹری پڑے ہوئے لوگ ہیں تو کیمسٹری کی ڈکشنری میں سوڈیم لارل سلفیٹ دیکھئے اس کے سامنے لکھا ہوا ہے پویزن جہر ہے دشملف زیرو پانچ میلی گرام ماترہ میں شریع میں چلا جائے تو کینسر کر دیتا ہے اور وہ کالگیٹ میں بھرپور ماترہ میں ملایا جاتا ہے اور آپ کو ایک جان کری دوں امریکہ اور یوروک کے دیشوں میں کالگیٹ جب بیچا جاتا ہے تو اس پر انگریجی بھاشا میں چیتاونی لکھنی پڑتی ہے کالگیٹ کے پیسٹ پر جیسے بھارت میں سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا رہتا ہے نا سگریٹ پینا سواستے کے لیے ہانکارک ہے ویسے امریکہ اور یوروپ میں کالگیٹ کے ڈبے پر لکھا رہتا ہے کالگیٹ کرنا سواستے کے لیے ہانکارک ہے لکھتے انگریجی میں ہیں میں بتاتا ہوں وہ کیا لکھتے ہیں وہ تین واقعے لکھتے ہیں پہلا لکھتے ہیں کالگیٹ is injurious to health سواستے کے لیے خطرناک ہے دوسرا واقعے لکھتے ہیں میں نے چھ سال سے کم عمر کے بچے کو یہ پیسٹ نہیں دینا کیوں بچے چاٹ لیتے ہیں اس کو اور اس میں کینسر کرنے والا کیمیکل ہے اس لیے کہتے ہیں بچوں کو نہیں دینا یہ ٹوث پیس ہے پھر آگے کے سینٹینس میں لکھتے ہیں in case of accidental ingestion please contact immediately poison control center معنی گلتی سے کسی بچے نے کالگیٹ کر لیا تو ترنت hospital لے کے جانا اس کو اتنا خطرناک ہے اور تیسرا سینٹینس لکھتے ہیں if you are a adult then take the paste on your brush only in pea size مطلب کیا ہے اگر آپ بڑے آدمی ہیں تو اپنے brush پر بالکل تھوڑی ماترہ میں چنے یا مٹر کے دانے سے آدھی ماترہ میں ہی کالگیٹ لیکھ لینا کیونکہ car carcinogenic ہے cancerous ہے اب دیکھو امریکہ اور یوروپ میں لکھتے ہیں کہ بالکل تھوڑی سی ماترہ میں کالگیٹ لینا brush پر بھارت میں ٹی بی پہ کیا کناتا ہے تو کیا کسے brush بھر بھر کے لینا اور دن میں تین تین بار لینا صغیرے بھی کرنا دوپیر کو ابھی جلدی مرنا اور ان کا محل بھی کمانا تو سب کمپنیوں میں جو پریسٹ بنائے ہیں اس میں بے ایمانی اور چالا کی پتا ہے کیا یہ باہر تو نکل سکتا ہے اندر نہیں گھسا ٹیوب کا ڈیزائن ایسا کیا ہے کہ پچھ سے دوائے تو نکل تو آئے گا اگر زیادہ نکل گیا تو باپس نہیں گھسا سکتے آپ اس میں گھسا سکتے اس کو پترا بناتے جلدی بھی کھلا ہے ہاں میں اتنے بے ایمان لوگ ہیں اور اتنے شوشوں کھوڑ ہیں یہ کہ آپ کا جہاں سے زیادہ پیسٹ خرچ ہو جلدی سے جلدی آپ کی جیب سے پیسہ نکالا جائے اس طرح کے دھندے وہ کر رہے تو امریکہ یوروپ میں جو پال گیٹ کلوز اپ پیپ سوڈنٹ شریر کے لیے ہانکہ رکھ رہے وہ ہندوستان میں کوالیٹی پروڈٹ پیسٹ خرچ ہو 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 موسیقی